یہ چو موقعی لڑائی ہے اس وقت دنیا کی جو بڑی بڑی معیشتیں ہیں نا وہ کلائپس کر چکی ہیں اور ظاہر ہے اس کے فگرز اب سامنے آنا شروع ہوں گے ایک عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ترین اس وقت ہو چکی ہے جو کاروباری حلقہ ہے وہ بھی ظاہر ہے اس وقت ایک عجیب صورتحال میں ہے جو جاپ کرنے والے لوگ ہیں وہ تو ایک سراسیمگی کی کیفیت میں اور جو بچارے ڈیلی ویجرز ہیں جو مزدور ہیں جو چھاپڑی والے ہیں جو روز مزدوری کر کے کما کے اپنے بچوں کا جا کے پیٹ پالتے ہیں وہ تو انتہائی ایک سوالیہ نشان لے کے گھوم رہے ہیں کہ ہوگا کیا دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم سیر ہو کے کھاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہے تو تم ایماندار نہیں ہو یہ فارمولا ہمیں دے دیا گیا تھا آج میں نوان اسی فارمولا کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں میں نے کہا نا چو موکی کھیلے چو موکی لڑائی ہے ایک طرف تو ہمیں اس وائرس سے لڑنا ہے اور یاد رکھی گا لڑتے وقت ہمارا تیقن اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے ہم کچھ نہیں ہیں ہم صرف احتیاط کر سکتے ہیں بس ہماری اوقات کچھ نہیں ہیں رب چاہے تو بچا لے اور رب چاہے تو خدا نہ خواستہ ہمیں یہ وائرس لگ جاؤ اور ہم موت کے دہانے پر آکے کھڑے ہو جائیں تو ایک تو یہ کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے جتنی استطاعت دیئے یہ صحیح موقع ہے رمضان کا انتظار مت کیجئے گا بہت سے لوگیں رمضان سے مشروط کرتے ہیں زکاة کو صدقات کو خیرات کو یہ بہت صحیح موقع ہے میں گزارش کروں گا اس وقت پاکستان کے تمام دیکھنے والوں سے موقع رب کو رازی کرنے کا رب کو منانے کا خلق کو منانے کا خلق کو رازی کرنے کا اپنے اطراف میں دیکھئے جو بچارے اس وقت پریشان حال ہیں جو بچارے اس وقت بھوکے ہیں جن کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے جائیے خود آگے بڑھئے ان کے گھروں میں راشن ڈلوائیے ان کو اتنے پیسے بھی ساتھ ساتھ دیجئے کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں کیونکہ نہیں معلوم یہ معاملہ کہاں جا کے رکھے گا لیکن اس کا عجر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا دے گا جو دنیا میں بھی انشاءاللہ ملے گا اور آخر بھی ملے گا